حکومت نے منگل کے روز جنرل سیلز ٹیکس جی ایس ٹی کی شرح کو بڑھا کر اٹارہ فیصد کر دیا ہے اور سگرٹ پر ٹیکس پہ زبردست اصافہ کر دیا تاکہ ایک سو ستر عرب روپے کی مینی بجٹ میں سے ایک سو پندرہ عرب روپے اکٹے کیے جا سکے صدر عارف علوی کی جانب سے حکومت کی جانب سے بیجے گئے آرڈیننس کو جاری کرنے سے انکار کے بعد وفاقی کا بینہ نے بینالاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی جانب سے چیر اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی اڈری سے اترے پرگرام کی باغالی کے لیے رکھی گئی ایک اور شرط پر عمل درامت کے لیے قدم اٹھایا لیکن عالمی قرض دیندہ صرف مستقل ٹیکس اقنامات کو قبول کرے گا جسے حکومت پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کر کے لیکینی بنائے گی مزیری حزانہ اسحاق ڈار نے ایکسپریس کو بتایا کہ اپنے انتظامی احتیارات کا استعمال کرتے ہوئے فیفا کی کابینہ نے جی ایس ڈی کی شرح میں ایک فیصد سے اٹارہ فیصد تک اضافہ کیا اور سیگرٹ پر فیڈر ایکسائز ڈیوٹی ایف آئی ای ایف آئی ڈی کی شرح میں بھی اضافہ کیا تاکہ آدھی رات سے ایک سو پندرہ ارب روپے کی نئے ٹیکسوں کا اطلاق ہو سکے کابینہ اجلاس کے بعد ری بورڈ یہ پہلی بار ہے کہ حکومت نے سیگرٹ پر ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ کر کے تم بابو کے شعبوں کو حقیقی رقصان پہنچایا کارٹس پر اندر کی قیمتوں میں ایک بور اضافہ پڑے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے مہنگے برانڈز پر ایف آئی ڈی میں چی اشائرہ پانچ روپے فیڈر ایف آئی ڈی سے سولہ اشائرہ پانچ روپے تک اضافہ کی اطلاع دی ایک سو تریپن فیصد اضافہ کم مہنگے برانڈز کے لیے فی سٹاک اضافہ دو اشائرہ پچپن روپے سے پنچ اشائرہ پانچ روپے تک ہیں اٹھانے فیصد اضافہ حکومت نے بل کا مرسودہ وفاقی کابینہ میں پیش کیا تھا جیسے آب منظوری کے لیے آج بھٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وزیری ہزانہ نے کہا کہ جی ایس ٹی کی شرف میں اضافہ کا احتیار وفاقی کابینہ کے پاس ہے جبکہ ایف بی آر جگرٹ پر ایف آئی ڈی ریٹ بھی خود بڑھا سکتا ہے تو گائز اگر میلی ویڈیو انفورمیٹو لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ